بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان شوئے ملکوں کپتان کس وجہ سے بنایا گیا ہے اس کے پیچھے کیا سادش ہے وہ اس ویڈیو میں ڈسکاس کروں گا ڈسکاس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کریں سبسکرائب تک ہے جو آنویر ویڈیوز ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں دیکھیں پاکستان میں جب بھی کوئی ورلڈ کپ آتا ہے تو پاکستانی جو کرکٹر ہیں جو پاکستانی جو کپتان ہیں جو کپتان رہ چکے ہیں وہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کرکٹ کو چھوڑ کر جائیں یعنی کہ ریٹائرمنٹ لیں تو اس سے پہلے ان کا سابق کپتان ان کے اوپر تھپا لگ جانے چاہیے یہی حساب وسیم اکرم نے بھی کیا تھا یہی حساب وہاں پر وقار یونس نے بھی کیا تھا سارے بڑے اچھے کرکٹر ہیں لیجنڈ ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی اچھے کرکٹر ہیں شوئے ملک ہوں وقار یونس ہوں یا کوئی بھی ہوں لیکن انہوں نے جب ورڈ کپ آیا صرف وہ صرف اپنے آپ کے اوپر تھپا لگانے کے لیے کہ یہ سابق کپتان تھے یعنی کہ کرکٹ چھوڑنے سے پہلے یہ سابق کپتان رہ چکے ہیں تو یہی حساب شوئے ملک نے کیا شوئے ملک گئے وہاں پر ملتے سوائے تھے کی اس وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریلیا کے خلاب وہ کپتانی کر رہے ہیں اور شوئے ملک کی یہی ارادہ ہے کہ وہ جب ورڈ کپ آئے تو وہ آگے بڑھ کر کپتانی کرے چاہے ٹیم کا جو مردی ہو جائے آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے کتنی شکر کر کے لی لیکن جب وہ کپتانی چھوڑ کر گئے تو کیا اس آبتہ پاکستان کی ٹیم کدھر تھی اور کدھر چلی گی تھی اب سرفراز کو انہوں نے ریسٹ دی ہوئی ہے سرفراز کو ریسٹ دی ہوئی ہے سرفراز بلکل فٹ ہیں بلکل زبردست ہیں وہ کھیل سکتے ہیں مجھے پرسنلی طور پر پتا ہے کہ وہ بلکل کھیل سکتے ہیں ان کو ریسٹ اسی وجہ سے دی گئی ہوئی ہے کہ شوئے ملک کو ٹرائی مارتے ہیں پی سی بھی جو شوئے ملک کو ٹرائی مار رہی ہیں اور جو شوئے ملک کی باتیں مان رہے ہیں اس وجہ سے میرے حیال میں اگر یہی ٹیم رہی تو شوئے ملک کوئی کپتانی کرتے رہے تو پاکسان کے ہاتھ سے ورڈ کپ نکل جائے گا ورڈ کپ کو جیتنے کے لیے ہمیں سرفراز 11 کو مدھیب کرنا پڑے گا اور وہ ٹیم لانی پڑے گی جس نے چیمپئن ٹرافی جتا ہی تھی تو تب جا کر ہم ورڈ کپ جیتیں گے اس شوئے ملک سے یہ کچھ نہیں ہوگا میں مل کر تو ویڈیو آپ کو پسان رہی ہوگی ویڈیو پسان رہی ہوگی ویڈیو کو لائک کرتے گا چینل کو سبسکرائب کرتے گا اور نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ بائی پسان زندہ بہت